کراچی کے شکستہ سڑکیں عوام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہیں روہ سال ٹرافک حادثات میں ایک ہزار افراد تکمہ اجل بن گئے زخمیوں کی اتعداد پانچ ہزار سے تجابوس کر گئی ہے شارعہ یا مقتل شہر قائد نے ٹرافک حادثات معمول کراچی کی ٹوٹی سڑکیں اور بہنگم ٹرافک روہ سال ایک ہزار انسانی جانے ٹرافک حادثات کی نظر ہو گئیں پانچ ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے ریس کی اداروں کے عدد و شمار کے مطابق جنوری میں چورانوے افراد جانباغ اور چھے سو چار زخمی ہوئے فروری میں پچپن افراد لقم اجل بنے پانچ سو تیراسی گھائل ہوئے مارچ منتالیس افراد ٹرافک حادثات کی بھیر چڑے چار سو اکتیس زخمی ہوئے اپریل میں چو ساٹھ انسانی زندگیاں ٹرافک حادثات کی نظر ہوئیں تین سو ایک سٹھ افراد زخمی ہوئے مائی میں کیاون افراد جان کی بازی ہار بیٹھے تین سو چونز زخمی ہوئے جون میں ٹرافک حادثات میں پچھتر اموات ہوئیں پانچ سو اکیس لوگ زخمی ہو کر اسپطال پہنچے جولائے میں ٹرافک حادثات میں چالیس زندگیوں کا خراج لیا پانچ سو تیس افراد زخمی ہوئے اگست میں پیتالیس سو ستمبر میں کھتر افراد جانوں سے گئے زخمیوں کے تعداد ملترطیب چار سو اکسٹھ اور چھ سو اٹالیس رہی روہ ماہ ٹرافک حادثات کے نظر یہ میں اب تک باسٹھ افراد عبدی نیند سو چکے ہیں سات سو پیتالیس زخمی ہوئے کراچی میں روہ ہفتے ٹرافک حادثات میں چار افراد جان بہا کو متعدد زخمی ہوئے حادثات کی وجہ ہیوی ٹرافک کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل درامت نہ ہونا ہے ایس ایس پی ٹرافک ساؤت عابد قائم خانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں جو زیادہ تر جو موٹر سائیکل سوار جو ان میں جہاں بہا حق ہوئے ہیں ان میں جو ہم نے یہ دیکھا ہے پورا جو ریسرچ کی ہے اس میں رونگ وی وائیلیشن ہوئی ہے یا وہ فاسٹ ٹیک پہ آکے اپنی جو ہے موٹر سائیکل جو ہے وہ تیز رفتاری سے چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے حادثے کا سبب بنتے ہیں دوسرے جو ڈرائیورز ہیں جن کو ہم چالان کر رہے ہیں اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ ان کا جو ہے وہ فیزیکل سائیکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے جس قسم کی وہ ریسرچ ڈرائیونگ کرتے ہیں باقی دن میں ہم نے یہ پورا ہمارا پلائن ہے کہ جو بڑی شہرہ ہیں اور اس کے علاوہ صرف ہم وہ جو فوڈ ایسنشلز آئیٹم والی جو گاڑیاں ہیں ان کو پرمیشن دیتے ہیں باقی یعنی جو ہے بڑے جو ٹرالرز ہیں یا اس قسم کی ہیوی ٹریفک ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر عراقین صوبائی اسمبلی کا بھی تشویش کا اظہار ٹریفک حادثات پر ٹریفک پولیس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہتے ہیں قانون کے باوجود بھی اس پر عمل درامت نہیں ہوتا حکومت کو ہنگامی بنیاد پر روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے سندھ اسمبلی نے متعدد بار یہ قانون بنایا ہوا ہے بدکسمتی یہ ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ڈمپرز اور جو ہیوی ٹرالرز ہیں یہ رات کو بارہ بجے کے بعد چلا جاتے ہیں بدکسمتی یہ ہے اور خاص طور پر اس کے اندر ٹریفک پولیس کا بڑا عمل دخل ہے رشوت کا بادار گرم ہے جس کی وجہ سے یہ تمام ٹرالرز ٹرینکرز اور ہیوی ٹریفک نکل کے آ جاتا ہے کوششیں ان کو کرنی چاہیئے دیکھیں یہ جاگر ہے نفری کام ہے تو یہ تو حکومتوں کا کام ہے کہ نفری بڑھتی کریں اور جتنے پولیس والے بھی ہیں کم از کم ان کو بھی وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کسی چاہوں کے نیچے یا کسی پول کے نیچے کھڑے ہو کے صرف اپنی ڈیوٹی کرنے سے ٹریفک کا نظام صحیح نہیں ہوگا